سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نکاح کے حوالے سے فیصلہ آ گیا نکاح کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے سات سات سال کی سزا سناتی گئی عمران خان تو پہلے ہی عدالت میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ چکے تھے کہ فیصلوں کی ہیٹرک ہونے والی ہے لیکن اب اس معاملے پر مختلف علماء کی رائے اور ان کا بیان بھی سامنے آنے لگا ہے چونکہ یہ معاملہ دینی نوائیت کا ہے ایسے میں علماء کی رائے اس میں انتہائی لازم اور ملزوم ہے لیکن کسی بھی عالم کو عدالت میں نہیں بلائے گیا اب مفتی تارک مسعود جنہیں پاکستان بھر اور پاکستان سے باہر بھی خوب جانا پہچانا چاہتا ہے انہوں نے اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور ججز کے لیے ایک پیغام بھی دے دیا ہے کہ اگر آپ کسی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو یہ اس کے شوہر کا اختیار ہے جب وہ چاہے تو وہ دینی طریقے سے طلاق دے سکتا ہے مولانا ججز پر کیسے برس پڑے اس ویڈیو میں دیکھئے شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا جج کی بیویاں نہیں ہیں جو جج جب چاہے طلاق دے دے نہیں آرہی میرا حال ہے بات سمجھ میں جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق بولو نا نہیں ہے کیا گدھاپن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دینی اور شرعی معاملات پر شاید عدالتیں اس طرح فیصلے نہیں کر پا رہی ہیں یا اگر یہ فیصلہ ہونا ہی تھا تو یہ شرعی عدالت سے ہونا چاہیے تھا کیونکہ معاملہ بڑی حساس نویت کا ہے گشرا بیوی نے عدالت میں بھی قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عدت کا معاملہ خاتون کے کہہ دینے پر ہے اگر کوئی خاتون یہ کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو یہ تسلیم کیا جائے گا کہ اس کی عدت پوری ہو گئی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مخفی معاملہ ہے جو صرف خاتون ہی جانتی ہے گشرا بیوی اور عمران خان نے عدالت میں البتہ یہ ضرور کہا کہ ان کا نکاح یکم جنوری 2018 کو ہوا اور فروری میں ایک دعائیہ تقریب ہوئی تھی جب یہ خبر بقاعدہ طور پر اوفیشل کی گئی تھی جبکہ عدالت میں ریکارڈ کروائے گئے بیان کے مطابق گشرا بیوی کا یہ کہنا ہے کہ اگست 2017 میں ان کی عدت کی مدت پوری ہو گئی تھی اس عدت کی کہ جس پر ان کے سابقہ شہر خاور مانکہ نے انہیں مو زبانی طلاق کی تھی اس کے بعد اگست 2017 سے وہ اپنی والدہ کے گھر پر وقت خزار رہی تھی اور پھر انہوں نے جنوری 2018 میں نکاح کیا فیصلہ آنے کے بعد عمران خان اور گشرا بیوی نے واضح طور پر کہا کہ عدت کے حوالے سے احکامات قرآن میں واضح ہیں یہ ابلیس کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ پہلے سے ہی آنا تھا ہمیں پتا تھا